اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ناتیا امران ویلوگز سو ابھی ہمارا یہ پارٹ ٹو ہے تو جیسے کہ آپ نے پارٹ ون میں دیکھا کہ ہم صدر بزار میں گئے وہاں سے ہم نے شوپنگ کی کھانا وغیرہ کھایا اور ابھی بس شام پڑھنے والی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ سینٹورس کا چکر لگایا جائے تو ویسے تو ابھی سارے تھکے ہوئے تھے تو ابھی ہم سینٹورس میں آئے ہیں تو میری بھابی بھائی ہم سب ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے گرمی تو بہت ہے لیکن ابھی فیلال موسم اچھا ہو رہا ہے چلیں چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے مصطفیہ بہت ایکسائٹیڈ ہے بچے سارے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے لیکن بچے بہت زیادہ تھک چکے تھے تو ہم زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکیں گے تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ملتے ہیں ہمیں یہ سارا جینسٹ کا جینسٹ کا ایڈی ہے کافی زیادہ ورائٹی ہے یہاں پہ شیرٹس کے بہت پیارے پیارے کلرز ہیں سارے کلرز بہت پیارے ہیں جینسٹ کی اچھی ہاسی ورائٹی ہے ایکشلی ہم سارے صدر بزار میں کافی زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ ہمیں وہاں ڈونڈنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نہ تھک چکے تھے تو کافی سارے شپنیں ہم نے وہاں سے کر لی تھی یہاں سے گزرتے ہوئے اتنی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہیں یہاں پہ رکھے بغیر تو کوئی نہ آگے جاتا ہوگا جیسے کہ ابھی میری بھا بھی رکھ چکی ہیں تو سمیل بہت اچھی آ رہی ہے یہاں سے بہت پیاری ہیں بہت پیاری سمیلہ یہاں پہ بچوں کی بس ہو چکی ہے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم بڑے تھک جاتے ہیں تو چھوٹے بچے تو ظاہری سی بات ہے تھوڑا سا چلے تو تھک جاتے ہیں تو ان کو اٹھانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ شاپنگ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بندہ کیا کرے بچوں کو تو ساتھ رکھنا پڑتا ہے اس لئے بچوں کی وجہ سے ہمیں جلدی نکلنا پڑے گا ہم جلدی جلدی بس ٹائم تھا ہمارے پاس تھوڑا تو ہم نے سوچا کیوں نہ سینٹورس کا چکر لگا لیں یہاں سے بچوں کے لئے کچھ چیزیں لیں بچے ایک سلیٹر دے کے بڑے خوش ہو رہے تھے تو ابھی مصطفیٰ سپیشلی یہ میرے نیفیوں ہیں ماشاءاللہ سے میرے نیس اور نیفیوں میری کافی ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ میری ہیلپ کرتے ہیں مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں دونوں بہن بھائی حارون اور ریمشا کیونکہ بچپن سے ماشاءاللہ سے یہ میرے ساتھ رہے ہیں میرے اچھے بورے ہر جگہ میرا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں تو یہ لیں جی یہ مصطفیٰ نے ایسٹر ایک لی ہے تو اس میں دیکھیں جی کیا نکل ہے مصطفیٰ کا سکوٹر مجھے بالکل یہ ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے کون کون ہے جس کو یہ ایک بلکل نہیں پسند اور بچے سب سے زیادہ زیدہ اسی پہ کرتے ہیں اور اس میں ہوتا بھی کچھ بھی نہیں جو ٹوئی ہوتا ہے وہ بھی بس گر جائے تو سمجھ لو ملتا نہیں ہے اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بچوں کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں جی اتنے پیارے بچوں کے کپڑے ہیں چھوٹی بچوں کے یہ پیارے پیارے ڈرسیز ہیں یہ پیارے پیارے کلرز ہیں سارے کلرز بہت پیارے ہیں بھابی نے کچھ اپنے نیس نیس اور نیفیوز کے لیے یہاں سے کچھ کپڑے بائی کی ہیں کچھ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے لیے ہیں بھائی کافی زیادہ تھک چکے ہیں بلکہ سارے ہی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں پھر بھی ہم چلتے جا رہے ہیں بس چلتے جا رہے ہیں بچے کافی فریش ہو چکے تھے اور اب ہم دون رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں آئسکرین شاپ ملے اور ہم آئسکرین کھائیں یہاں پہ مصطفیٰ کا ہم فوٹو شوٹ کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کو ہم نے کہا ہے کہ جی ریم شاپ ہو رہی ہیں اس کو کہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے تو پکچر لو تو مصطفیٰ ذرا دیکھیں کیا کہا رہے ہیں ان کی جینز کے پاکٹ میں تو ہاتھ نہیں جا رہا تو وہ اپنی شرٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بچے مصہوم ہوتے ہیں بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اچھا جی ابھی فوٹو لے رہے ہیں مصطفیٰ کے میرے مصطفیٰ کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا سب اللہ پاک سے تو تندرستی بلی لمبی زندگی دے یہ بہت پیاری مجھے اتنی زیادہ پسند آئی لیکن ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا اور یہاں پہ جو شاپ پہ ہوتا ہے بندہ وہ بھی نہیں تھا اس لئے پھر ہم آگے چل پڑے اتنی زیادہ لائٹنگ ہے اندر کے ہمیں باہر کا پتہ بھی نہیں چاہ رہا کہ باہر رات ہو چکی ہے بہت پیارا بنایا ہے ابھی ہم بھابی اور بھائی سے ذرا سپریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پتہ نہیں کی طرح چلے گئے ہیں اور ہم پتہ نہیں کی طرح آگئے ہیں سو یہاں پہ تو ابھی ہم کالز پہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے ہم کسی اور شاپ میں چلے جاتے ہیں وہ کسی اور میں تو پھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی ہم جے ڈارٹ کے اندر آئے ہیں اور یہاں پہ نیس جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کپڑے وغیرہ اور جو سوٹ انہوں نے خود پہنا ہوا ہے میری نیس نے پپل کلر کا سیم ٹو سیم وہ یہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے مجھے دکھا رہی ہیں کہ ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے تو ان کو بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں جے ڈارٹ کے بھی کپڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ کھارڈی کے کپڑے پسند ہیں جے ڈارٹ سے بھی لیتے ہیں لیکن کھارڈی سے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو کس کس کو کھارڈی کے کپڑے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا کون سے برینڈ کے کس کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں باقی بھی سارے برینڈز اچھے ہوتے ہیں اسفائر بھی اچھا ہے وہ کافی سارے برینڈز ہیں جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیکن ایک ہوتا ہے پرسنلی آپ کو پسند ہوتا ہے تو مجھے ضرور کومن بکس میں بتائیے گا کہ کون سا برینڈ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ہم اتنے تھک چکے ہیں نا کہ ہم سے ایون ایکس لیٹر پہ بھی نہیں نیچے جایا جا رہا تو ہم لیفٹ کا ویٹ کر رہے تو لیفٹ فل ہو چکی تھی کوئی گنجائش نہیں تھی تو پھر ہمیں واپس اسی طرح ایکس لیٹر سے واپس آنا پڑا کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے ابھی ہم ڈونڈ رہے ہیں جی آئس کریم شاپ آئس کریم شاپ ہم نے دیکھی تھی جاتے ہوئے تو ابھی ہم آئس کریم شاپ سے آئس کریم کھائیں گے کیونکہ جاتے ہوئے بچوں نے دیکھا تو بچوں نے شور کیا کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے یہاں سے بھی کافی چیزیں ہمیں مل چکی تھی کافی ساری بابی کو چیزیں ملیں تو ابھی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم واپس چلے جائیں کیونکہ بچے بھی تھکے ہوئے ہیں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں بچے تو ہیر تھکے ہوتے ہیں پھر بھی وہ مطلب ان کی ثقاوٹ نظر نہیں آتی چہرے بتا دیتے ہیں تو بچوں کا بس چلے تو بچے بس یہاں پہ کھیل دی رہے ہیں سو یہاں پہ جی مصطفیٰ اور اسماویہ لوگوں کو یہ دیکھیں جی کیا ملیں وہ کھیل رہے ہیں مصطفیٰ بڑے خوش ہو رہے ہیں مجھے تو ہیر اس کا نام نہیں آرہا مکی ماؤس ہے گیا یہ لگ تو مکی ماؤس کی طرح رہے لیکن وہ تو ریڈ ہوتا ہے ہیر ابھی سیمی بھی آگئی ہیں ابھی دونوں کی پکچر لے رہے ہیں تو جی ابھی آئیں گے ایدن ایدن تو اس سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں ایدن کو یہ بلکل پسند نہیں آیا ایدن ان سے ڈر رہا جی لیکن مصطفیٰ اور سامی بہت خوش ہے جنہوں نے تو فرینڈشپ کر لیا اس کے ساتھ مصواب نکار شو کروا رہے ہیں بچوں کا بلکل دل نہیں جا رہا ان کے پاس یہ اٹھے سو فائنلی ہمیں ایک بیزر شاپ ملی ہے لیکن شاید ہمیں دوسری آئس کریم شاپ جانا تھا بچوں کا ملین کی نظر آگیا ہے بچوں کا ملین کی نظر آگیا ہے مجھے کومنٹ بکس میں بتائیے گا کہ وہ جو بھالو دیکھا تھا وہ کون تھا مجھے تو اس کا نام ذہن میں نہیں آرہا میں تو اس کو مکی ماوسی بول رہی ہوں جبکہ وہ مکی ماوس کی شکل کا تھا لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا تھا وہ کون تھا اس کا کریکٹر کے سو فائنلی جی ہمیں جو شاپ آئس کریم شاپ ہم دون رہے تھے ہمیں مل گئی ہے ابھی ہم یہاں پہ آئس کریم آرڈر کریں گے بچے خوش ہو چکے ہیں کہ اب ہم آئس کریم کھائیں گے بچوں کا تو سب سے فیورٹ یہ ہی ہے آئس کریم شاپ میری فیورٹ ہمیشہ سے سٹرابری رہی ہے مجھے چوکلیٹ بلکل نہیں پسند میں سٹرابری زیادہ پسند کرتی ہوں موسیقی 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 مصطفہ نے چوکلیٹ والی لے ہی ہے بی آر سمتنگ نام ہے ان کا آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہاں سے آئس کریم کھا کے جا چکے ہوں گے سو ہم سب نے آئس کریم لے لیا ہے تو ابھی ہم واپس کی طرف نکلیں گے کیونکہ کافی زیادہ دیکھے باہر ماں ہیں تو اندھیرہ پڑ چکے تو کافی رات ہو چکی ہے ابھی ہم نکلیں گے گھر کی طرف اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت زیادہ ٹرافک ہو چکی تھی ابھی ہم نے یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے ویٹ کیا اور پھر جا کے ٹرافک ہتم ہوئی تو ابھی ہم لیتے ہیں اجازت ویڈیو کا کریں گے ہم یہاں پہ انڈ اور سب ابھی تھکے ہوئے ہیں لیکن سمیہ بھی نہیں تھکی یہ تو ابھی تک بھی کہتی ہے کہ سونگ لگائیں اور ڈانس کرنا ہے یہ ان کو گانوں کا بڑا ہی شوک ہے اور ماشاء اللہ سے میری ایک اور بڑی نیس ہے صفہ نام ہے نیکی سسٹر ہے تو وہ گھر پہ تھی تو اسی کے ذات میں اجازت دلتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی